ہیں دریسنہ صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹ امیدوار جو بارڈن نے اہد کیا ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس میں اپنے پہلے دن سے ہی کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے اقتامات شروع کر دیں گے اور امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹ امیدوار جو بارڈن فتح کے قریب پہنچ گئے ہیں اور ان کے اور حریف ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرم کے درمیان ووٹوں کا مزید فرق بڑھ گیا ہے اب تک پچاس میں سے چوالی صوبوں میں الیکشن کے ریزلٹ کا اعلان کیا جا چکا ہے اور چوالی صوبوں کے نتائج کے بعد جو بارڈن نے الیکٹرال کالج میں دو سو چو سٹھ ووٹ حاصل کر لیے ہیں جبکہ ٹرم کے پاس دو سو چودہ ووٹ ہیں ابھی واقعی ماندہ ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے جن میں پینسلوانیا ریاست بھی شامل ہے دریہ اسنا امریکی کانگریس کی سپیکر محترمان انسی پھلوسی نے کہا ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ جو بارڈن وائٹ ہاؤس کی ریس جیت رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ بارڈن کے پاس حکومت کرنے کے لیے زبردست منڈیٹ موجود ہے ادھر ریپبلکن امیدوار ٹرمپ نے مسٹر بارڈن کو خبردار کیا ہے کہ الیکشن میں جیت کا غیر قانونی اعلان نہ کریں سردہ ٹرمپ مسلسل الیکشن کی شفافیت پر شکوک کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے سردہ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ووٹوں کی گنتی کے طریقہ کار کے خلاف قانونی کاربائی کریں گے آج کا دوسرا نشریہ ختم انہیں سے قبل اس وقت کی